تربیت میں دینی ماحول سے ہم کیسے دور کرتے ہیں ہم اپنی بچوں کو ایک اور چیز ٹی وی ٹی وی کئی گھرانے غریب سے غریب گھر بھی ایسے گھرانے بھی زکاة لیتے ہیں مگر ٹی وی برابر ہونا چاہیے اور وہ بھی آج کل ڈبے بھی نہیں ہونا بلکہ جو ہے شاشے میں شاشے میں دیوار پر لگی ہوئی ٹی وی کم سے کم وہ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو گھر ایک دم خالی مانا جاتا ہے اپنے بچوں کو ٹی وی اب کئی گھرانے ہوتے ہیں چلو فلمیں سے رکا دئیے پرگرام سے بچا دئیے اپنے بچوں کو ایک چیز دکھاتے ہیں کرٹون کرٹون ایک چیز اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں باقیدہ طور پر کیا ہے یہ کرٹون میں مجھے اصل یہی کہنا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے پٹری پر آ جاؤں گا مجھے اصل یہی کہنا ہے آج کرٹون اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ لوگ بولیں مجھے جواب دیں آپ لوگ جی غلط ہے دلیل کئی لوگوں کے پاس ہے صحیح ہے بولتے ہیں کہتے ہیں یا عمر ما فعلن نغری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ایک ہے کہ بچوں کے کھلونے ہیں کھیل کی چیز ہے کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے ادھر سے کچھ بولیں جی بولیں بولیں تھوڑا شیئر کریں غلط ہے آپ لوگ کیا بولیں گے پیچھے والے نہیں تھوڑا آپ باتیں اہم لیں اس کو تھوڑا انٹرس بھی لیں ان باتوں پر اور کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل ہو ان چیزوں پر عمل ہو ہمارا گھرانہ یہاں سے بدلے ہم کیا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز کارٹن میں دیکھ لیں میں بیٹھ کر کے دیکھا ہوں باقی طور پر اس کو جاننے کے لیے کیا واقعی صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں کیا خامیہ ہیں میں بیٹھ کر کے دیکھا ہوں پہلی چیز میں کئی چوز نوٹ کیا تھا اس میں میزک ہے نہیں ہے کارٹن میں میزک ہے نہیں ہے میزک ہے فلموں میں میزک ہے کارٹن میں میزک ہے میزک اللہ تعالیٰ کیا بولا شیطان کو وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ جَا تُوْ گُمْرَحَ کر جتنی تُو طاقت رکھتا ہے تُو گُمْرَحَ کر میرے بندوں میں سے جتنی تُو طاقت رکھتا ہے تُو گُمْرَحَ کر تیری آواز سے سَوْتُكَ یہاں پر علماء مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے تفسیر کی کہ سعود سے مراد میزک یعنی معازف ایسی ہر وہ آلہ جو موسیقی میزک سے تعلق رکھتا ہو جو موسیقی میزک سے تعلق رکھتا ہو جبکہ اللہ کے رسول صاحب نے کہا اِنَّمَلْ جَرُّسُ مِنَ الشَّيْطَانَ میزک دور کی بات گھنٹی گھنٹی جس میں میزک ہوتی ہے گھروں میں ہوتی ہے نا گھنٹیاں جی چالو کرو بل ایک دم میزک الگ سی میزک آ رہی ہے دروازہ کھولنے کے لئے کار تھوڑا بیک لے پیچھے لے میزک آ رہی ہے فلموں کی میزک اس کی میزک اس کی میزک جبکہ اللہ کے رسول صاحب نے کہا اِنَّمَلْ جَرُّسُ مِنَ الشَّيْطَانَ یہ گھنٹی جو ہے شیطان شیطان کو ایک بہانہ دروازہ کھول رہے ہیں یہ گھنٹی کا فونوں میں رنگ ٹون ایسے ایسے رنگ ٹون میزک جس سے کام چلتا ہے سیدھے سادھے رنگ ٹون سے وہ نہیں ہونا میزک ایک الگ ایک الگ رنگ ٹون ہو ہمارے پاس دیکھیں سب لوگ اگدم متوجہ ہو ارے ان کی میزک بج رہی ہے ایک گانا رکھ دیئے ایک وہ رکھ دیئے سونٹ رکھ دیئے سب لوگ متوجہ ہو ارے کیا رنگ ٹون ہے ان کی کیا ہو رہا ہے میزک کے ذریعے سے یزید رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم میزک سے بچو اجتنیبو المعازف تم میزک سے بچو کیوں کیوں بچو اس لئے کہ یہ شہوت کو بڑھاتی ہے میزک میزک کس کو بڑھاتی ہے شہوت خواہشات کو بڑھاتی ہے خواہشات بڑھتے ہیں میزک میں جی بچا دیکھیں دیکھیں ایک بار دیکھ لیں بچا وہ بچا جو بلکل دیکھتا ہی نہیں کٹون اس کو ایک بار دکھا دیں کٹون یا پھر ایسے پویمز یا ایسے نظم جو میزک کے ساتھ آتے ہیں وہ آپ دکھا دیں میوزک کے ساتھ کچھ چیزیں بینہ میوزک کے کچھ چیزیں انٹریسٹ نہیں آتا بچے کو نہیں آتا انٹریسٹ میوزک ہونا بولتے ہیں جس میں اچھی میوزک آتی ہے وہاں دوڑتا ہے بچے اس کو کیا معلوم کیا بول رہے ہیں کیا آواز سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو بچے کو سمجھ میں نہیں آتے الفاظ اس کو میوزک آ رہی ہے بس یہی سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پر میوزک کا نقصان کہتے ہیں شہوت کو بڑھاتی ہے شراب کی نیابت کرتی ہے میوزک میوزک شراب کی نیابت کرتی ہے جی وائس کپٹن آف یہ شراب کیسے آپ دیکھیں ناشنے والوں کئی لوگ مورتیاں لگا کر کے گھومتے ہیں اور کچھ نامی مسلمان مورتیوں کی طرح ہی وہ بھی لگا کر کے میوزک دال کر کے ناشتے ہوئے بے تہاشا ناشتے ہوئے اتنا نشے میں آ جاتے ہیں اس میوزک کے اتنا نشاہ ہوتا ہے شراب کی نیابت کرتی ہے مکمل آپ وہ آف کر دیں تھڑی ویسے نہیں ناچیں گے وہ رک جائیں گے وہ میوزک آف کر دو رک جائیں گے پھر میوزک چالو کرو ایسے ناچیں گے بلکل نشے میں کھو جائیں گے وہ لوگ نشے میں کھو جائیں گے تو ہم ہمارے بچوں کو میوزک سنا رہے ہیں ہم ہمارے بچوں کو میوزک سنا رہے ہیں کرٹون کے نام پر جائز خرار دیتے ہوئے پہلی غلطیاں ہماری ہیں یہ سب سے بڑی غلطیاں ہیں ہماری دوسری چیز کارٹون میں میوزک کے ساتھ ساتھ بچے کو بچے کا ذہنی پریجر ذہنی طور پر میں کہیں پیپر میں بھی پڑھا تھا کہ میڈیا کا آج کل جو بچہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا کر توجہ کے ساتھ جو دیکھتا ہے تو ذہن پر اس کے اثرات پڑھتے ہیں باقی طور پر یہ میڈیا کی جتنے بھی چیزیں الیکٹرونک چیزیں جو ادادات آ رہے ہیں اس کا ذہنی اثر بچے کے ذہن اس کا اثر ذہن پر بچے کے ذہن پر پڑھتا ہے توجہ پوری ایک دم لائٹ سلگا ہوا ہے اس لائٹ پر پوری نظر ماری ہوں یہاں پکارو بیٹا بیٹا عبد الرحمن بیٹا عبداللہ نہیں سنائی دے گا تین چار بار چلانے کے بعد ہاں جی امی بیٹا وہ کرو نہیں اٹھے گا من ہی نہیں کرے گا یا پھر کرے گا بھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے ٹی وی کو دیکھتے ہوئے چلے گا ٹی وی کو دیکھتے ہوئے گھومے گا یہ اثرات یہ ایک نخصان ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ کرٹون میں آپ دیکھیں دیکھے ہوں گے کہ وہ تمام چیزیں ہوتے ہیں جو فلموں میں ہوتے ہیں کرٹون میں وہ تمام چیزیں ہوتے ہیں جو فلموں میں ہوتے ہیں فلمیں ہم کس لئے نہیں دکھاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک لڑکا لڑکی کا غلط طریقہ بتاتے ہیں یہاں پر بچوں کو کٹون دکھاتے ہیں کٹون میں خود سیکنڈ سٹینڈ ایٹ فرسٹینڈ کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بچہ ایک بچی فرنڈ دوستی ہو رہی ہے یہاں پر بچہ بچے کی اب ہمارے بچے کا ذہن کیا بن رہا ہے کہ بیٹا تم بھی فرسٹینڈ ایٹ سیکنڈ سٹینڈ میں جاؤ گے تو فلاں لڑکی کے ساتھ تم بھی دوستی کرنا ہے اب یہاں پر بچے بات لیتے ہیں کٹون میں پانچے نام ہو تو یہ میں وہ ہوں آپ وہ ہیں آپ یہ ہیں اور جو لڑکی کا فرنڈ ہوتا ہے اس میں میں ہوں اس کے اکثر ہر کوئی بلے تھا کہ میں وہ ہوں اس میں جو تھوڑا دوسرا ہے بچے کا دوست وہ تو ہے اس میں جو لڑکی کا فرنڈ جو ہوتا ہے وہ میں ہوں کیا ذہن منا رہے ہم اپنے بچوں کا کیا ذہن منا رہے ہم اپنے بچوں کا جی سوچیں آپ سمجھے یہ بالکل یہ ذہن ہٹانا چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں شروعات ہی بچوں کی اسکول سے یہ چیزیں شروعات ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے اس کو بول کر کے میں انشاءاللہ اس سے پار ہو جاؤں گا ایک اور چیز یہ ہے کہ کرٹون دیکھنے سے بچے ہر ناممکن چیز ہر ناممکن چیز مستحیل ناممکن چیز کو آسانی سے حاصل کرنا چاہتا ہے کیٹون میں دیکھیں آپ تھوڑا ایسے کچھ کرنے سے سمندر کے اوپر چلا گیا سمندر کے اندر چلا گیا مچھلی کے پاس سے سمندر کے اندر چلا گیا تھوڑا ایسا کیے تو آسمان کے اوپر چڑا گیا بچے کا ذہن کیا ہے مجھے بھی ایسا بننا ہے محنت نہیں کرنا ہے خود بچوں کے اندر محنت کا مادہ کم ہوتے جاتا ہے ہر چیز آسانی سے مانگتے ہیں بولتے ہیں ابا مجھے سمندر کے اوپر لے کے چلو کیٹون دکھا رہا ہے کیونکہ اس میں وہ فلان کیٹون میں ایسا کیا تھا مجھے وہاں جانا ہے محنت نہیں کرنا ہے آسانی سے کچھ کیے ایکشن کیے وہ چیز مل گئی پھر وہاں محنت کم بچوں کی محنتوں پر اثر پڑتا ہے اگر محنتیں نہ ہو ہمارے بچوں میں یہ کارٹون پھر یہ ویڈے گیم اسی میں اگر ہمارے بچے لگ جائیں تو کہاں سے پیدا ہوئیں گے وہ مجاہد کہاں سے پیدا ہوئیں گے جی آج یہ امت کا ایک زوال دیکھیں آپ ایک تاریخ دیکھیں تقریباً ستر پچاس سال کی بھی اگر تاریخ دیکھ لیں آپ پچیس سال کی بھی تاریخ دیکھ لیں آپ ایسا کوئی نوجوان نہیں پیدا ہوا ہمارے دن جیسے ماضی میں مسلمانوں پر تباہی آئی جو نوجوان کھڑے صلاح الدین جیسے ایسے ایسے نوجوان آج کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہیں ٹی وی دکھا رہے ہیں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے انڈور گیم پر توجہ زیادہ دیتے ہیں آؤٹ ہونا چاہیے بچے باہر ہونا چاہیے کیونکہ کھیل کود یہ باقیدہ طور پر شریعت سے ثابت ہے یہ جائز کھیل کود شریعت سے ثابت ہے بچے باہر کا گیم کھیلیں ہوتی ہے اگر اندر اندر کر دیئے تو انڈور گیم پر بچوں کی توجہ ہوتی جاتی ہے وہ قوی وہ نوجوان وہ مجاہد پیدا نہیں ہوئے گا ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو روکیں بس میں آج انہی درستویل ہو جائے گا انہی باتوں پر میں اپنے اس درستویل ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے سب سے پہلے ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو ان کارٹون ٹی وی وغیرہ کے مذر اثرات سے محفوظ رکھیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ